موسیقی اسلام علیکم ویورز میں ہوں سرفراست ہے اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں انفرمیشن آف بجیز برڈ چینل پر اور ساتھ ہی امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور اچھے اچھے سے کم ہم بیزی ہوں گے دوستو آج کا جب میرا ٹاپک ہے یہ بجیز برڈ کی سوفٹ فوڈ کی حوالے سے ہے اس سے پہلے بھی میں بجیز برڈ کی سوفٹ فوڈ کے حوالے سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن اس میں کچھ چینجنگ کر دینی ہے آپ نے جیسے کہ آپ صدی آ چکی ہیں پورے پاکستان میں صدی ہے لیکن کراچی میں کم ہے اس حوالے سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور کافی دوستوں کی یوٹیوب پر مجھے کمٹ آ چکی ہیں کہ بھائی ہم یہ فوڈ دے دیں تو آپ وہ فوڈ یوز کرا سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ چیزوں کی اڈیٹنگ ہے اور کچھ کی یعنی کہ کمی یعنی کہ چینجنگ ہے جن میں سے میتھی اور پودینہ آپ نے نکال کر کیا کرنا آپ نے ایڈ کر لینا ہے میتھی ایڈ کر لینا ہے یہ میتھی ہے یہ پالک ہے یہ جو ہے بھٹا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بھٹا ہے کام سی چیز اور سیپ سیپ کوئی سا بھی لے لینا ہے مہنگے والا آپ نے نہیں لینا میتھی آپ بڑا دیکھ بالکے لیجئے گا یہ میتھی لے لیں یا میتھا لے لیں اس کے چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں اور اس کی جو بیک سائیڈ ہے پتہوں کی یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی وائٹ ہے وائٹنش ہے اس کے بیک سائیڈ پہ دیکھیں اور جو نہیں تو کچھ نفخ اور جو ہوتے ہیں وہ جی لوسن کو بھی میتھی بنا کر بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے جی لوسن کو بھی میتھی بنا کر بیچ رہے ہوتے ہیں اس پر بڑا کیر کرنا ہے آپ نے میتھی جب بھی لیں سبجی والا دکان سے لیں اور اس کے یہ پھول چیک کر لیں یا اس کا پتے آپ کھا کر بھی چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی یہ رکھاتے ہیں تو آپ کھا کر چیک کر سکتے ہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں فرینڈز یہ چاروں چیزیں بڑی عام سی ہیں اب میں انہیں چوب کر لوں گا یا سب کے دانے وغیر ہیں ان کے کٹ لوں گا ان سب کو تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر ان کی افادیت کے بارے میں بات کرتے ہیں نیکسٹ تو اب میں تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو سٹوپ کر دیتا ہوں ویلکم بیک فرینڈز یہ سب آپ چیز ہر چیز جو میں نے دکھائی تھی آپ کو چار چیزیں ایپل سپینچ میتھی اور اور کیا ہے جی بھٹا مکہی کاؤن تو سب میں نے چوب کر کے اب میں ان کو مکس کر دوں گا دوستو یہ جو فوڈ ہے سوٹ فوڈ یہ سدیوں کے حوالے سے میں نے بنائی ہے تو اس میں سدیوں والی سبجیں ہی ایڈ کی ہیں اور ان سب کی جو تصیر ہے گرم ہے چاہے وہ پالک ہو چاہے میتھی ہو چاہے اس میں جو سیب ہے چاہے کاؤن ہو اس میں جو ہماری گزہ ہوتی ہے یا پیروٹس کی جو گزہ ہے ایک مکمل ڈائیٹ جسے کہتے ہیں متوازن گزہ وہ اس میں شامل ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں گائیڈ کا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہیں اس میں ویٹامنز فاس فورس اور پوٹاشیم کیلشیم کاربو آئیٹریٹس اور جی کیا کہتے ہیں منرلز منرلز اور ویٹامن اور کیلشیم پیروٹس کے لئے اور باقی برڈ کے لئے بھی اہم چیز ہوتی ہے اور ہمارے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی تو اس لئے میں یہ تمام چیزیں اور ان کے جو بینیفیٹ ہیں سب بتاتا ہوں آپ کو یہ تھوڑا سے پہلے بتا دوں کہ اس میں کاربو آئیٹر اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں میں قدرتی طور پر یہ چیزیں رکھی ہیں یعنی فاس فورس ہو گیا منرلز ہو گیا پوٹاشیم ہو گیا کیلشیم ہو گیا میگنیز ہو گیا آئیرین ہو گیا فولٹ ہو گیا میگنیشیم ہو گیا یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرتی طور پر رکھی ہیں اور یہ جو پالک ہے یہ بڑی مشہور سبجی ہے جو ہر کنٹری میں مل جاتی ہے ہمارے پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی اور جو میتھی ہے میتھی بھی تقریبا دونوں ہی ملکوں میں کھائی جاتی ہے پالک بڑی عام سی سبجی ہے جو کہ تقریبا دنیا کے تمام ممالک میں مل جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے مختلف فوائد ہیں انسانوں کے لئے بھی پیروٹس کے لئے بھی پالک جو ہے یہ قدرتی کیا کہا ہے قدرتی ایک سولس ہے آئرن کا ٹھیک ہے جی اور جو آئرن آپ کو پتا ہے کہ ہڈیوں کے لئے بہترین ہوتا ہے اور دانت بنانے کے لئے ان کے انسانوں میں یہ دانت بنانے کے لئے اور پیروٹس کی ہڈیوں بنانے کے لئے اور جو پیروٹس کی بیک وغیرہ ہوتی ہے اس سے وہ مضبوط ہوتی ہے اور پر جو ہوتے ہیں وہ شائننگ والے نکلتے ہیں پارین کے بڑے اچھے بہترین ٹائپ کے نکلتے ہیں تو اس کے لئے یہ آج میں نے سوٹ فوڈ تیار کی ہے میرے پاس پیروٹس زیادہ ہیں تو اس لئے میں یہ چیز دے سکتے ہیں انہیں زیادہ مقدار یعنی میں نے زیادہ بنایا آپ چاہیں تو کم کونٹٹی کھا سکتے ہیں اور اگر آپ نے یہ چیز زیادہ یوز کرائی کیونکہ پالک اور سیب اور میتھی پالک اور جو میتھی ہے وہ زیادہ گرم ہیں ان میں سب کی تصیر ویسے تو گرمی ہے یہ پوری سوٹ فوڈ نہیں اس میں لیکن اگر آپ نے جو پالک اور میتھی زیادہ یوز کرائی اپنے پیروٹس کو تو ان کو موشن لگ جانے ہیں یہ سوٹ فوڈ آپ تب بھی یوز کرا سکتے ہیں جب پیروٹس آپ کے بریڈنگ پر ہوں لیکن بٹ آپ نے یہ سوٹ فوڈ انہیں اس وقت نہیں دینی یہ جو سوٹ فوڈ ہے اس وقت نہیں دینی جبکہ ان کے پیروٹ بجیز پیروٹ کے بیبی دو دن کے ہوں تین دن کے ہوں کم سے کم جب وہ ایک ہفتے کے ہو جائیں تو تب آپ نے یہ مکس سوٹ فوڈ دینی ہے ونہ آپ نے کیا کن ہے یہ جو مکہی ہوتی ہے میں نے اس کے سارے دانے ڈال لی ہیں مکہی آپ یوز کرائیں جیسے کہ بچے نکلتے ہیں ایک دو دن کے ہوتے ہیں ہفتے کے ہوتے ہیں تو تب آپ اپنے پیروٹس کو مکہی یوز کرائیں مکہی میں کاربو آئیٹریٹ ہوتے ہیں اور وہ ایک نرم سیڈ ہے یعنی کہ نرم سوٹ فوڈ بھی ہو جاتی ہے اور نرم سیڈ ہو جاتی ہے تو اس لیے وہ ایزی لی کھاتے ہیں پیروٹ اور اپنے بچوں کو بھی فیڈ کراتے ہیں آپ کو پتہ ہے جو پیروٹ خود کھاتے ہیں وہ بچوں کو فیڈ کراتے ہیں اگر آپ یہ یوز کرائیں گے پالک وغیرہ تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے پیروٹ کو موشن لگ جائیں گے موشن سے بچانے کے لیے آپ نے کرنا ہے کیا ہے کہ آپ پہلے ایک ہفتہ کارن یوز کرائیں کارن جو یوز کرانا ہے آپ نے ڈیلی ویزیج پر یوز نہیں کرانا آپ تقریباً دو دن کے گیپ سے کارن دے اپنے بجریز کو جب وہ یعنی کہ بچے دے رہے ہوتے ہیں یعنی کہ بریڈنگ پر ہوں اور آپ چاہیں تو ہفتے میں ایک بار اُبلے ہوئے چاول بھی دے سکتے ہیں جب وہ بچے نکلے ہوں ان کے تو دوستو اس فوڈ کے بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو ایک مکمل گائیڈنیس فوڈ کے بارے میں اور اب اس کے بینیفٹ بتا دیتا ہوں دوستو اس میں جو ہے کاربو آئیٹریٹس ہے اس فوڈ میں اس فوڈ میں فیٹ ہے ٹھیک ہے جی اور کیا ہے اور پروٹین ہیں منرلز ہیں ویٹامن ہیں جو منرلز کا فیل ہے وہ یہ ہے کہ منرلز جو ہیں ان کی قدرتی افادت کرتے ہیں کافی دیگر بیماریاں ایسی ہیں کہ جو منرلز کی کمی کی باوجود منرلز کی اگر کمی ہو تو وہ ان کو لگ جاتی ہیں جیسے کہ فرنچ مولڈ بیماری کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بھی منرلز کی کمی کے باعث ہوتا ہے تو منرلز اگر پوری ہوں گی تو آپ کے پیروٹس اچھے سے بریڈ کریں گے منرلز کی اگر کمی نہ ہوگی تو آپ کے پیروٹس اچھے سے بریڈ کریں گے دوسرا منرلز کا جو خاص فیل ہے وہ ہڈیاں بنانا ہے یعنی بون بنانا ہے اور خون کی سرکھون کو پورے جسم میں بیجنا ہے یہ خون کو پتلہ رکھتی ہیں اور پورے جسم میں خون ایزیلی سرکولیٹ کل سکتا ہے اور یہ ایک نیوکلیر ایسیڈ بھی بناتی ہیں فاس فورس میں نے بتایا کہ پالک میں فاس فورس ہوتا ہے تو پالک میں ایک نیوکلیر ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ بوڈی کے لئے بڑا اہم ہے پیروٹس ہا وہ پیروٹس کے لئے ہو بڑھ کے لئے ہو جانوروں کے لئے ہو یا انسان کے لئے ہو ایک اور چیز ہے پوٹاشیم یہ بھی ایک منرلز ہے تو یہ خون بناتا ہے خون بناتا ہے ویٹیمنز پہ آ جاتے ہیں ویٹیمنز کی بہت تھوڑی سی مقدار ہی پجریز پیروٹس کو ضرورت ہوتی ہے ویٹیمنز کی کمی سے وہ ایک نہیں دیتے یا ایک دیتے ہیں تو فلٹائل نہیں ہو پاتے تو اس لئے یہ بڑی آسان سی سبجیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ نے آپ یوز کرا کہ اپنے پیروٹس کو سیف کٹ سکتے ہیں اس بیمارش یعنی کہ دور رکھ سکتے ہیں کہ وہ بریڈنگ کریں بلکہ بریڈنگ کریں اور نہ ان کے ایک خراب ہوں ٹھیک ہے دوستو اور ویٹیمنز کی کمی سے جب بیماریاں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ خون نہ جمنا جل کا خوشکسہ ہونا یعنی کہ جل خوشکسی ہو جاتی ہے اور جو کافی ہے اور بھی بیماریاں ہیں یعنی کہ میں نے دو چار یہ آپ کو بتا رہونا آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا نرم پڑ جانا ہے اگر آپ اس میں ویٹیمنز یوز نہیں کرائیں گے تو آپ کو پیروٹ کی ہڈیاں نرم پڑ جاتی ہیں وہ ڈھیلہ ڈالا رہتا ہے تو انشاءاللہ دوستو یہ سوپ فوڈ صدیوں کے حوالے سے بڑی بہترین ہے اس میں ساری گرم چیزیں ہیں اس کی تاثیر گرم ہے اور ایک بات دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ سوپ فوڈ جب بجیز پیروٹ کے بچے نکلائیں تو آپ یہ سوپ فوڈ اس وقت تک یوز نہ کرائیں کہ جب تک بجیز پیروٹ کے جو بیبی ہیں وہ ایک ہفتے کے نہ ہو جائیں جب وہ ایک ہفتے کے ہو جائیں تو آپ ہفتے میں دو بات یہ سوپ ٹوڈ یوز کرا سکتے ہیں اور جب ہفتے کے نہیں ہوتے تو تب آپ نے سوپ ٹوڈ یوز کرانی ہے بھوٹا بھوٹا آپ کو ہر کنٹری سے مل جاتا ہے کافی بھوز کی کمیٹ آتی بھوٹا کیا بھائی کون مکہی بھی کہتے ہیں بھوٹا بھی کہتے ہیں اور بھی کچھ لوگ کہتے ہیں تو کافی نام سے پکارا جاتا ہے ان سب چیزوں کو جن بھائیوں کو پیروٹس کوئی انفرمیشن نہیں ہے یعنی ان وہ شوک ہے اور ان کو پیروٹس کی انفرمیشن نہیں ہے میں سیکھئے جانئے پھر پیروٹس لے کر آئیے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو آسانی ہوگی پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کل میں نے صدر بڑ مارکیٹ جانا تھا لیکن امرجنسی کام کی وجہ سے میں نہیں جا پایا انشاءاللہ یہ ویڈیو میرے پاس نیٹ کی تھوڑی پرابلم آ رہی کا ضروری ظہار کیجئے کامیٹ کی صورت میں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور کوئی پریشانی ہوگا آپ کامیٹ کر کے مجھے ازیلی پوچھ سکتے ہیں اور میرا جو نمبر ہے سیل نمبر ہے ووٹس اپ یوٹیوب چینل کے ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے اور آپ مجھے اس فرنڈس ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپے کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال لکھئے اللہ نگے پان فی